بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیپ چینل ایمان ویڈ فوڈ سیکٹر تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار سی سنیکس بن رہے ہیں جو بہت ہی کم خرچ اور کم وقت میں ہی بن جاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلیں جی ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھے مزیدار سنیکس ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں آلو کے مزیدار سے چٹ پٹے سے سنیکس بنانے کے لئے میں نے یہ ہاپ کے جی آلو لیے ہیں سٹھیکے جنس کو میں نے اوبال کے اچھی طرح ٹھنڈا ہونے کے لئے پریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو اس کی نمی ہے موسچر ہے اس میں سے کم ہو جائے تو چلیں ہم اس کو گریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیے ہیں بلکل میش نہیں کرنا کیونکہ گریٹر کی مدد سے گریٹ کریں گے تو یہ بلکل ایک جیسے ہی گریٹ ہوں گے اور زبدس تیار ہوں گے یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس کو اس طرح گریٹ کرنا ہے آج کل آلو کا سیزن ہے تو بہت اچھے آلو جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور ذائقہ جو ہے ان کا بہت ہی زبدست ہوتا ہے آپ نے آلو کو بالو کے اچھی طرح ٹھنڈے کرنا ہے کیونکہ گرم آلو کے جو کباب ہیں یہ جو سنیکس ہیں یہ اچھے نہیں بنتے بلکہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہی کوشش کرنا ہے کہ آپ نے آلو کو بالو کے ٹھنڈے کر لینا ہے تاکہ اس کے جو میمی اس کا موسٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے اسی طرح ہمیں سارے آلو جو ہیں وہ ریٹ کرتے ہیں آلو ہمارے اچھی طرح ریٹ ہو گئے ہیں تو چلے ہم اس میں سالے شامل کرتے ہیں اس میں ہاپ ٹی سپون ہم نمک شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں گھٹی لالوک شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں لال مچ پورٹر شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون اس میں گھرہ مسالہ پورٹر ہاپ ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے یہ دو سے تین عدد بری خریم اچھ رہے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے اور سبس دھنیا اس کو ہاپ ٹی سپون ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں چلے جی یہ تو اس کے حلقے جو ہم نے اس میں مسالہ شامل کرنے تھے اب اس کو جو بینڈن کرنے کا کام ہے اس کو خریسپی کرنے کے لیے ہم نے اس میں چار ٹی سپون تقریبا ہم اس میں بریڈ پرمز شامل کریں گے اگر آپ کے پاس بریڈ کانس نہیں ہیں بزار کے تو آپ گھر میں دو سے تین بریڈ کے سلائس لیں اور اس کو آپ مکسر میں ڈال کے اچھی طرح اس کو فرینڈ کر لیں اس میں دو ٹی سپون ہم چاول کارٹا شامل کریں گے اس کو خریسپی بنانے کے لیے اور اچھا سا اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے میں اس میں ایک چکن کیوبز شامل کر رہی ہیں جس کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت سا بدست آئے گا اور اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں میں ایک لیمو کا رض شامل کر رہی ہیں بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ٹیسٹی سے یہ ہمارے سنیکس جو ہیں وہ تیار ہوں گے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فول باج کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھلئے گا یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں بہت ہی زبدست ہے ٹی ٹائم سنیکس ہیں آپ اپنے بچوں کو لینچ باکس میں بنا کے دیں بہت ہی مزے کی یہ سنیکس ہے ایک تو یہ ہیلڈی ہیں بچوں کے لیے آلو جو ہے وہ بہت ہی ہی ہیلڈی بود ہے تو آپ بچوں کو بنا کے دیں تاکہ آپ کے بچوں کو ایک صحت مند قضاء جو ہے وہ ملے اور ان کی صحت جو ہے وہ زبدست ہو سر یہ دیکھیں جی اچھی طرح رڈی ہو گئے ہے تو چلے ہم اس کے سنیکس بناتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں بناوں گی ٹھیک ہے اس کو کیوبز کی شکل میں بناوں گی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جیسی مرضی شیف دے دیں لیکن میں ہے کہ اس کو زبدست سے شیف دوں گی جو بچوں کو بھی اچھی لگے اور بچے اس کو خوش ہو کے کھائیں یہ دیکھیں جی کتنی زبدست اور کتنی اچھی اس کی شیف بن گئی ہے کیوبز کے سنیکس آج ہم بنایں گے اور بچے تو انچوائی کریں گے ویسی طرح ہم سارے سنیکس جو ہم بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی زبدست ہمارے کیوبز کی شیف میں جو سنیکس ہیں وہ دیار ہو گئے ہیں تو چلے ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے یہ میں نے دو ان بھی لیا تھا جنہوں میں نے اچھی طرح پھیٹ لیا ہے اور یہ بریڈ کامز ہے تو چلے ہم اس کی کوٹنگ جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کیوبز اٹھانا ہے اس کو ہم نے اڈے میں ڈپ کرتے اگر آپ اڈا یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپل میں ڈالیں اس کو آپ بیٹر اس کا لیکوڈ لائپ آپ اس کا بیٹر تیار کریں اور اس کو اس کے اندر آپ ایک خوڑا سا نمک شامل کریں تو آپ اس کے اندر ٹھپ کر کے بعد میں آپ اس کے پر بیٹ برانسو ڈالیں بلکل اسی طرح اڈے کی جگہ آپ نے اٹھے کا بیٹر استعمال کر لیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے سارے یہ جو کیوبز کی شیف میں میں نے سنیکس بنائے ہیں ان کو ہم ریٹی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے زبدست ان کی کوٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو چلے ہم انہیں فرائی کرتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں اس پوزیشن میں یا اسی طرح آپ اس کو بنا کے پریز کر لیں تقریبا دس سے پندرہ دن کے لیے آپ ان کو اسی طرح بنا کے پریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ پتیل کریں آپ اس کو فرائی کریں اور انچوائی کریں چلے ہم انہیں فرائی کرتے ہیں ایک پین میں میں نے اوئل گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں اوئل تقریبا ہمارا گرم ہو گئے تو اب ہم اس میں نیشنیکس جو ہیں یہ ڈالیں گے اوئل آپ نے اچھی طرح گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لور ٹو میریم پلین فیس کو آپ نے فائی کرنا ہے دیکھیں بھی کتنے سردہ سے سنیکس ہیں یہ ماری دیکھیں بہت جلدی فائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سائیڈ شینج کرتے ہیں اس کو ہم نے اچھا سا گورڈن سا کلر دینا یہ دیکھیں بہت جلدی فائی ہو جاتے ہیں کیونکہ آلو کو پہلے ہی کھوک ہوتے ہیں تو اس لیے یہ دیکھیں جی سردہ دیکھیں جی سردہ یہ مارشانہ سے کسکو بھی بہت اچھی آرہی ہے یہ دیکھیں جی ہماری کرسپی کرسپی سے ہمارے یہ سنیکس ہیں ہمارگی ہونے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی بچوں کی تو عید ہو جائے گی بچھیں بچھیں بھی کوئی نئی چیز بہت خوش ہوتے ہیں وہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹائیڈ مشنی ایک سپنیں یہ بچے دیکھیں کسکو بچے کلر آ پین کریں ملے گا تو بچے بہت خوش ہو کے کھائیں جن بچوں کو آلو نہیں پسائیں تو آپ اس طرح کے سنیکس بنا کے دیں آپ کے بچے خوش ہو کے پھائیں گے اور فائے کریں گے زبادستے ہماری یہ دو آلو کے سنیکس ہیں ڈیڑی ہوگی ہیں دیکھیں گے لپ دیکھیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا زبادست کرسپی کرسپی سا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں کہ کتنا زبادستے آروں ہیں ہم سارے سنیکس کو فرائی کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیشوٹ کر دیکھیں یہ دیکھیں ہماری آلو کے سنیکس کی فائنل لپ ماشاءاللہ بہت ہی زبادست تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی کرسپی کرسپی سے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت رنچی کرنچی سے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدہ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی جھڑکٹ سے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد اکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقا کہ یہ ریسپی ہے موسیقا نکہ موسیقا